ہلو فرنڈز ویڈیو میرا نام ہے پلکت گویل اور اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہونے والا ہے وہ کافی انٹرسنگ ہونے والا ہے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ٹاپک کافی انٹرسنگ ہونے والا ہے بسکلی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں یورپ کی کونسی وہ کنٹری ہے جس کا آپ فری میں سٹیڈی کرنے جا سکتے ہیں جس میں بینہ پیسے لگائے آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں وہاں پر جا کے اور کتنا ایزی ہے اور کیا اس کی ڈیٹیل ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے لال بٹن جنسا ہے سبسکرائب کا اس کے اوپر کلک کر دیجئے چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور اس کے ساتھ جنسا بیل آئیکن ہے پریز وہ بھی دبا دیجئے آپ کو نوٹفکیشن آ جائے گی جب بھی میرے کوئی نیو ویڈیو آئے گی چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سٹیڈی نوروے فری فور انڈیانز جی ہاں آپ فری میں اگر آپ انڈیان ہیں تو آپ فری میں سٹیڈی کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا پہ نوروے میں جا کے آپ فری میں سٹیڈی کر سکتے ہیں جی ہاں اس کے لیے جو ریکوائیمنٹس ہیں اس کے آپ نے منیموم آپ گریجویشن ہونی چاہیے انڈیا میں ٹھیک ہے کسی اچھی یونیورسٹی کی ریکنائز یونیورسٹی سے آپ نے کرنی ہے گریجویشن آپ کی اگر آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے وہ اپنی ماسٹرز کے لیے نوروے میں جا سکتے ہیں اور جس کی وہ بلکل جو انسٹویشن فیس ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہیں لگتی ہے یعنی کی فری میں آپ نوروے میں جا کے اپنی فردر سٹیڈیز کر سکتے ہیں جبکی یہاں اگر انڈیا میں ہم دیکھیں اگر ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو ہمارا کتنا کھچا آ جاتا ہے اور اوپر سے جب جوب کے رگارڈنگ بھی پھر آگے جا کے پرابلم آتی ہے جتنی آپ کے سٹیڈی ہوئی ہوتی ہے اس کے مطابق پھر آپ کو جوب نہیں ملتی اور پھر کئی نہ کئی ڈس اپائنمنٹ آپ کو ہوتی ہے تو اسی کے لیے میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کیسے آپ نوروے میں فری سٹیڈی کر سکتے ہو تو کیا کہ اس کی رکارمنٹ ہے کیسی نوروے کنٹری ہے وہاں کام کیسے کر سکتے ہو آپ کتنے وہاں ویڈیز ہیں چلی ہم آپ کو آگے سب بتاتا ہوں پہلی بات تو جو اسے ٹویشن فری ہے وہ فری ہے بلکل ٹویشن فری نہیں لگتی ہے آپ کی یہ وہاں پر نوروے میں اور یہ کونسی انیورسٹیز میں نہیں لگتی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 92% نوروے کی جو اسے گورنمنٹ انیورسٹیز ہیں وہ فری سٹیڈیز آفر کرتی ہیں جی ہاں 92% جو اسے گورنمنٹ انیورسٹیز ہیں آپ گورنمنٹ انیورسٹیز میں اگر ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو جو اسے آپ کے فیس چارجز ہوتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں لگتے ہیں صرف جو آپ کو پر سمیسٹر آپ کے کونٹریبیشن دینی پڑتی ہے وہ انیورسٹیزی ویری کرتی ہے جی ہاں انیورسٹیز کے اوپر بیس کرتی ہے کہ وہ کتنے چارجز لیتے ہیں اس کے لیے جو انسی بنتے ہیں وہ 150 یورو ٹو میکسیم سکس چو سیون ہنڈر یورو تک لے سکتے ہیں پر سمیسٹر جی ہاں صرف اتنی سے فیس دینی ہے آپ کو صرف 150 سے لے کے 700 یورو تک اور اس کے جو انسا ریٹرن ہے وہ بھی آپ کو فل اس سے زیادہ ہی کچھ مل جائے گا کیونکہ ایک بار جب آپ کی کونٹریبیشن فیس آپ دیتے ہو تو ایک سمیسٹر کے لیے جتنے ٹائم کے اس کی ڈوریشن ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کو کافی ڈسکاؤنٹس مل جاتے ہیں جیسے آپ کئی ٹرانسپورٹ جیسے بسز یا میٹروں میں ٹریول کر رہے ہو تو وہاں بھی آپ کو تھوڑے ڈسکاؤنٹ مل جائیں گے سورنٹ ہونے کے ناتے اور کافی جگہ پر یہ ڈسکاؤنٹس آپ کو مل جاتے ہیں یعنی کہ وہ جو ان سے آپ نے آپ دیتے ہو کونٹریبیشن وہ کہیں نا کہیں آپ کو واپس آ جاتی ہے اور میں مانتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی ٹویشن فی نہیں لگ رہی ہے صرف وان ففٹی دو سیکس سیکس سیون ہنڈرڈ یورو اگر وہ لیتے ہیں ایز ایک کونٹریبیشن فی یہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے بلکل نورمل سے چارجز ہے اراؤنڈ ففٹی کو تھاؤزن بنا انڈیا کے مطابق تو یہ کوئی زیادہ نہیں ہے اس سے زیادہ خرچہ تو ہمارا انڈیا میں ہی ٹرانسپورٹ کا لگ جاتا ہے اس میں جبکہ آپ کو کافی ڈسکاؤنٹس ملیں گے جی ہاں باہر کی کنٹریز تو ایون تک کی اگر آپ مووی دیکھنے جاتے ہو تو سٹورنٹس کے لیے وہاں بھی ڈسکاؤنٹس رہتے ہیں فوڈ پر کافی جگہ ڈسکاؤنٹ رہتے ہیں تو یہ کونٹریبیشن فی دے کے آپ وہاں پر یہ ڈسکاؤنٹس بھی لے سکتے ہیں جو ان سے آپ کو منی بیک آ جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک تو میں آپ کو ابھی تک کلیر کر دیتا ہوں ٹویشن فی دیرو ہے جو ان سے کونٹریبیشن پر سمسٹر دینی ہے وہ ہے آپ کو میں نے بتا دی اور تیسری جو ان سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ منیمم آپ کی گریجویشن ہونی چاہیے جی ہاں منیمم جو ان سے وہ سٹیڈی مانگتے ہیں وہ فورٹین ایئرز تک کی آپ کی ہونی چاہیے یا منیمم گریجویشن ہوا آپ کی تو آپ تب ہی وہاں پر آگے فردر سٹیڈیز کے لیے جا سکتے ہیں جی ہاں اور اس کے بعد جو ریکوائیمنٹ آتی ہے وہ آپ کے بینک سٹیٹمنٹ جی ہاں اس میں آپ کو صرف بینک سٹیٹمنٹ کی جو پڑے گی اور وہ پیسے آپ نے کسی کو بھی نہیں دینا ہے جس وہ آپ کے بینک میں بڑھا رہے گا جب آپ کا ویزہ آ جاتا ہے آپ اس کے بعد اس پیسے کو کبھی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایسی کوئی رسکشن نہیں ہوتی ہے آپ نے کسی کو بھی اس میں سے دینا نہیں ہے اس میں سے جو بینک سٹیٹمنٹ رہتی ہے وہ اراؤنڈ آپ کو 15,000 ڈالر یو ایس ڈالر کی چاہیے بینک سٹیٹمنٹ اگر آپ نے نورویے کا ویزہ اپلائی کرنا ہے اگر آپ نورویے میں سٹیڈی کرنے جانا چاہتے ہیں تو 15,000 ڈالر کے مطابق آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آپ کی اماؤنٹ پڑی ہونی چاہیے جانسی اماؤنٹ ہو منیوم سکھ منٹ اولڈ ہونی چاہیے اولڈ فنڈز ہونے چاہیے جانسے بھی آپ نے شو کرنے ہیں جب آپ اپنا ویزہ اپلائی کروگے تو سٹیڈی آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہو وہاں پر جانے کے لیے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سٹیڈی ان نورویے کر کے میں ابھی نیچے دے دوں گا سٹیڈی ان نورویے کر کے جب آپ سرچ کروگے تو آپ کو وہاں پر ایک ویب سائٹ مل جائے گی اس ویب سائٹ پر جا کے آپ کو فل ڈیٹیل میں شو جائیں گے جون جون سے یونیورسٹیز ہیں جون جون سے جون سے کورسز ہیں وہ سارے وہاں پر آپ کو شو جائیں گے اور اس میں سے آپ کوئی بھی چیوز کر کے اپنی اپلیکیشن لگا سکتے ہو اور ایک بار جب آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے اپرووال آ جاتی ہے تو آپ ایزلی اپنا فائل بیسی میں لگا کے اپنا ویزا لے سکتے ہو تو اب میں آپ کو چلیے آئیے نورویے کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں نورویے کا جن سے ویجیز ہیں وہ بھی سب سے ہائی ہیں اور جن سے یہاں پر لیونگ کوش ہے وہ بھی سب سے آئی ہے جی ہاں نورویے میں اگر ہم یورپ کے مطابق دیکھیں تو سب سے زیادہ ویجیز ہیں اور اس کی جن سے مینیموم ویج شروع ہوتی ہے وہ اراؤن 177 نورویجین کرونا سے لے کے 197 نورویجین کرونا تک جاتی ہے جی ہاں اگر ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو وہاں اراؤن 21 سے 22 ڈولر کے بیچ پر آر کی جو انسی ویج چلتی ہے جی ہاں 21 سے 22 ڈولر پر آر آپ کما سکتے ہیں نورویے میں اور جن سے ایزا سٹولنٹ آپ کو ورک رائٹ ہوگا وہ 4 آرز ڈیلی کا ہوگا 20 آرز پر ویگ کا تو آپ 4 گھنٹے دن میں 5 دن کام کر سکتے ہیں اور آپ اپنی ارننگ کر سکتے ہیں اگر ایک گھنٹے کی ہم دیکھتے ہیں تو وہ اراؤن 21 سے 22 ڈولر ہے تو ہم اس کو ملٹیپلائی کریں 4 کے ساتھ تو وہ اراؤن 88 ڈولرز یہ 88 ڈولرز بن جاتا ہے ایک دن کا اور اسی کو اگر ہم جا کے 20 میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ اماؤنٹ ایک اچھی جوڑ جاتی ہے اس سے آپ اپنے لیوینگ کوس وغیرہ آپ اپنی سارے وہاں پر نکال سکتے ہیں ریٹ دے سکتے ہیں کھانے کا نکال سکتے ہیں اور اس میں آپ نے کبھی کوئی ٹویشن فیز دینی نہیں ہے سرپ جو سی سمیشو کونٹربیشن ہے وہ ہی دینی ہے تو یہ تھی میری نورویگ کے ریگارڈنگ ڈیٹیل بہت ہی سندر ملک ہے جب آپ سرچ کروگے آپ کو بھی پتہ لے گئے کہ کیسا یہ ملک ہے کتنا اچھا ہے سٹینڈر آف لیوینگ سب سے امیر دیشوں میں گنتی آتی ہے اس دیش کی سب سے اچھا لائف چائل ہے لیوینگ چائل ہے اس کنٹری کا سب سے امیر لوگ رہتے ہیں یہاں بڑی اچھی یہ جگہ ہے سب بڑا دیکھنے والی سینڈریز وغیرہ ہیں تو ریسرچ کیجئے کیسے آپ جا سکتے ہیں اس کے اوپر سٹیڈی نورویگ کی ویب سائٹ پہ جا کے تو وہاں پر آپ ساری ڈیٹیل مل جائے گی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی سی اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں پلیز ایسے آپ کون کون سی کنٹریز ہیں یورپ میں جہاں پر آپ جا کے فری سٹیڈی کر سکتے ہیں اور کیا اس کا پروسیزر رہے گا اور کیسے وہ کنٹریز ہوں گی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا رہوں گا ایسی مور ویڈیوز کے لئے سبسکرائب بھی کر لے میرا چینل شیئر کیجئے فرنڈز کے رات کافی جنہوں کی ہلپ ہو پائے گی کافی جنہوں کو پتہ لے گئے گا جب کی وہ فری میں سٹیڈی کر جا سکتے ہیں کیونکہ کافی لوگ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی بار فرنڈز کی کمی کے قارن یا کافی پیسے زیادہ لگنے کے قارن کافی لوگ سٹیڈی نہیں کر پاتے ہیں تو اگر کوئی باہر جا کر سٹیڈی کرنا جاتا ہے تو اس کے لئے ویڈیو کافی ہیلپ فول ہونے والی ہے میں آپ کو سٹیڈی نوروی کا جنسی ویب سٹیڈی لنک ہے آئی ویل ٹرائی کی میں آپ لنک میں دے دوں لنک تاکہ آپ کو تھوڑا ایزی رہے آپ سٹیڈی وہاں پر جا کے تھوڑا سرچ کر کے آگر آپ کا بنتا ہے تو آپ نوروی میں جا کے سٹیڈی کر سکتے ہو